دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اب جیو پیمنٹ بینک میں اکاؤنٹ کیسے کھولا سکتے ہو تو سب سے پہلے مائی جیو اپلیکیشن کو آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اوپن کر لینا ہے اپنے جیو نمبر سے آپ کو وہاں پر لاؤگن ہو جانا ہے لاؤگن ہو جانے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس پرکار کا انٹرفیس کھل کیا جائے گا اب آپ کو یہاں پر بینک والا ایک اپسن نظر آئے گا اس پر آپ کو کلک کر لینا ہے جیسے آپ کلک کرو گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے انٹرفیس کچھ اس پرکار کا کھلے گا Welcome to Jio Payments Bank Open your saving bank account online No minimum balance required 3.5% interest rate آپ کو یہاں پر ملے گا اور seamless payment آپ یہاں پر آسانی سے کر پاؤ گے تو اگر اس پرکار کا انٹرفیس آپ کو کھل کی مل گیا اس کے بعد نیچے آپ کو یہاں پر I agree to all time and condition اس والے چک باکس کو کلک کرنے کے بعد Let's get started والے بٹن پر کلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ کا جو جیو نمبر ہوگا وہاں پر آپ کو سو ہو جائے گا اس کو آپ کو چک کر لینا ہے چک کرنے کے بعد آگے کی پروسس اب آپ کو کرنی ہے تو جیو کی نمبر کو چک کرنے کے بعد اب آپ کو OTP send کیا جائے گا OTP آپ کو fill up کر لینا ہے اس کے بعد انٹرفیس کچھ اس پرکار کا کھولے گا جیرو بیلنس اکاؤنٹ تو یہاں پر اب آپ کو اپنا اکاؤنٹ create کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو 3 step میں اپنا اکاؤنٹ easily یہاں پر create کرنا ہے تو آپ کو یہاں پر اپنی details fill up کرنی ہوتی ہے یہاں پر ویڈیو کی وائسی ہوتی ہے اور یہاں پر آپ کو اپنا آدھار اور pen card verify کرانا ہوتا ہے پھر create an account والے option button پر آپ کو click کر لینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے نئی screen آپ کے سامنے کھول کیا جائے گی تو پورا data fetch ہونے کے بعد اب آپ کو یہاں پر OTP پھر سے بھیجے جائے گا اور OTP fill up آپ کو آسانی سے کر لینا ہے تو آپ کا جو بھی جیوالا نمبر ہے اس پر OTP آپ کو بھیج دیا جائے گا اس کے بعد یہاں پر پوری term send condition آپ کو مل جائیں گے تو check box پر check in کرنے کے بعد آپ کو i accept والے button پر یہاں پر click کر لینا ہے تو جب اس سارے یہاں پر جو بھی term send condition ہے آپ ان کو check کرتے تو اس کے بعد پھر آپ کے سامنے یہ screen کھل کی آئے گی JPB saving account without debit card تو یہاں پر آپ کو کوئی بھی charge pay نہیں کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو proceed والے button کو ok کر دینا ہے اس کے بعد اب آپ کو یہاں پر details fill up کرنی ہے اپنا pen card number آپ کو enter کرنا ہے آدھار card کا number enter کرنا ہے اور check جو box دکھ رہے ان کو check کرنے کے بعد آپ کو generate OTP پر click کر لینا ہے تھیان رہے آدھار card بناتے وقت جو آپ نے اپنا mobile number دیا ہے وہی mobile number آپ کے اس phone میں ہونا چاہیے پھر آپ کو send OTP والے button پر click کر لینا ہے اس کے بعد OTP آپ کے mobile number پر آئے گا جو آپ نے آدھار card بناتے وقت دیا تھا اس کو آپ کو یہاں پر fill up کر لینا ہے fill up کرنے کے بعد اب آپ کو آگے گی process کے لیے verify and proceed کرنا ہے یہ process کرنے کے بعد اب جو آدھار card کی details آپ کی ہوگی وہ آپ کو وہاں پہ سو ہو جائے گی تو details آپ اچھے سے دیکھ لیجی اس کے بعد communication details کے لیے آپ کو یہاں پہ اپنا کوئی email address دے رہا ہے تو وہ اپنا email یہاں پہ fill up کرنے کے بعد box کو check in کرنے کے بعد proceed والے button پر پھر سے آپ کو click کر لینا ہے یہ process کر لینا کے بعد اب آپ کو family details fill up کرنی ہے married status آپ single ہو married ہو تو آپ کو یہاں پر information دینی ہے father کے pen card میں جو نام ہے وہ آپ کو fill up کرنے اور mother کا نام اور last name آپ کو enter کرنے کے بعد proceed والے button کو پھر سے click کر لینا ہے آگے کی process میں آپ کو occupation یہاں پہ financial details fill up کرنی ہے occupation اپنا select کرنا ہے source of income select کرنا اور annual income آپ کو select کرنی ہے box کو check in کرنے کے بعد proceed والے button کو پھر سے click کر لینا ہے یہاں پر اب آپ اپنا اگر nomini add کرنا چاہتے ہو تو nomini آپ add کر سکتے ہو تو add now پر آپ کو click کرنا ہے اس کے بعد جس کو بھی آپ nomini بنانا چاہتے ہو اس کی information آپ کو fill up کرنی ہے تو relation کے app کا nomini کے شاہد وہ آپ کو select کر لینا ہے اس کا نام آپ کو fill up کرنے کے بعد پھر آپ کو یہاں پہ review دیکھا جائے گا communication details آپ کی دکھے گی family details جو آپ نے fill up کی ہے وہ آپ کو یہاں پہ سو جائے گی financial details جو آپ نے یہاں پہ fill up کی ہے وہ آپ کو یہاں پہ سو ہو جائے گی اور یہاں پر آپ کو nomini details دکھ جائے گی account details آپ کو یہاں پہ دکھ جائے گی اس کے بعد submit والے button پر آپ کو click کر لینا ہے یہ پوری process اگر آپ نے ابھی تک کر لی ہے تو اس کے بعد پھر آپ کے سامنے نئی interface کھل کے آئے گا تو submit والے button ضرور یہاں پہ click کر لیجئے اس کے بعد یہاں پر check list آئے گی تو use a front facing camera یعنی کہ جب آپ ویڈیو کی وائسی یہاں پہ کر رہے تو اپنا camera آپ کو on کرنا ہے اور original pen card آپ کے پاس اس وقت ہونا چاہیے اور stable internet connection ہونا چاہیے اس کے بعد start call with an agent اس پر آپ کو click کرنا ہے جیسے ہی آپ اس والے button پر click کروگے تو اس کے بعد کچھ سمیہ کے بعد ایک agent آپ سے ویڈیو کال کے ذریعے بات کرے گا اور ویڈیو کال میں جب وہ بات کرے گا تو کچھ information آپ سے وہ پوچھے گا اور اس کے بعد آپ کو information وہاں پر دینی ہے pen card آپ کے پاس اس وقت ہونا چاہیے تو پوری details کو اچھے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے ویڈیو اگر آپ کو informative جارہ سے بھی لگی تو ویڈیو کال لائکن سے یہ جرور کرنا تو جب آپ agent کو یہاں پہ کال کر دے تو آپ کو ایک time duration دکھایا جاتا ہے کہ کتنے سمیہ کے بعد آپ کا number ہوگا کتنے سمیہ کے بعد آپ agent سے بات کر پاؤ گے اور اپنا جو یہ account ہے اس process کو آگے بڑھا دو گے تو ویڈیو کی وائسی اگر آپ کی complete ہو جاتی ہے تو پھر چار سے پانچ گھنٹے کے انترال کے بعد آپ کا جو bank account ہے وہ activate ہو جائے گا تو ویڈیو انفرمیڈی لگیے تو ویڈیو کو like جرور کیجئے اور subscribe جرور کرنا ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اور بہترین انفرمیشن لے کے